انڈیا ہم سے بہت آگے ہے انڈیا ترکھی کر رہا ہے یہ نہیں کہ نہیں کر رہا لیکن یہ بھی کنفرم نہیں ہے کیونکہ انڈیا بھی چاند پر گیا یا نہیں اور پھر مجھے بتائیں یہ کشمیر کو لے کے کریں گے کیا انہوں نے کراچی لیا کراچی کو لے کے مہاجر ہمارا ٹوٹنگ ہے وہ ہم تو کہتے ہیں ٹوٹنگ آرے چھوڑیں اس سے بہتر یہ ہے کہ انڈیا سے حالات بہتر کہنے انہوں نے کہا بھائی کشمیر رکھو ہندو ہیں اور مسلمانوں سے بیسے ہی سب کو جیلیسی ہوتی ہے اور انگریزوں یا کوئی بھی آپ غیر مذہب کو لے لیں ان کو سب کو یہ ہے کہ مسلمان جہاد کے نام سے ہمیں مارنا چاہتے ہیں یا جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں یہ کہ دیکھیں سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کشمیر ہم نہیں لے سکتے ایسے ہی اپنی وہ بلب بازیاں مارنی کشمیر آپ ان کو کہیں ہم نہیں اس پر بات کریں گے ٹھیک ہے کشمیر آپ کا یہ ہے کیونکہ نہیں کہیں سر بڑے بڑے سائنسدان مان رہے آپ کتنے بڑے سائنسدان ہیں مجھے یہ بتا دیکھیں نہیں میں سائنسدان تو نہیں ہوں میں تو ایک عام آدمی ہوں لیکن میری رائے ہے سائنسدان مان رہے کہ وہ چاند پر گئے آپ سائنسدان بھی نہیں آپ کہہ رہے کہ نہیں اکنال جی کی بات کریں اگر ڈیویلیمنٹ کی بات کریں تو کیا ہم مقابلہ کرسکتے ہیں انڈیا کا کسی بھی سیکٹر یا ہم کسی طرح بھی نہیں کر سکتے ہیں ان سے مقابلہ ہاں جی ہم کسی طریقے سے کاری نہیں سکتے نہ ہمارے اندر آپس میں سمجھنے کے کوئی یونٹی ہے اتحاد ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسی کوئی سوچ اچھی ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں کوئی بھی ملک کے لیے نہیں کر رہا جو مردی کریں آپ بلکل بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے صدر کیا ہو رہا ہے تو ساری عوام پریشان ہے آپ اتجاج کر لیں پولیس نکلائے گی فوج نکلائے گی آپ کو مار کے اندر کر دے گی تو اس کے علاوہ ہمارے پاس دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ہم بس دعائیں کریں کیا سمجھتے ہیں آپ کے ایک طرف ہم نے ہندوستان سے آزادی اس لیے لی تھی کہ تاکہ ترقی کر سکیں آج کیا لگتا ہے کہ وہاں کے مسلمان زیادہ خوش ہوں گے خوشحال ہوں گے یا ہم زیادہ خوشحال ہیں سر وہ لوگ بہت خوشحال ہیں ان کی آپ روپے کی ویلیو دیکھیں اور اپنے روپے کی ویلیو دیکھیں آپ حیران ہوں گے تو وہ تو بہت آگے ہیں وہ انہوں نے یہ سمجھ لیں کہ پورے ورڈ کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے اور جبکہ پاکستان والے انہیں اپنے آپ کو ہر ملک کے اندر گرایا ہے آپ ان کی دیکھ لیں یہ دیکھ لیں حکمران جاتے ہیں ان سے بھیگ مانگتے ہیں کرزے مانگتے ہیں پھر ان کی شرائط مانتے ہیں تو ظاہر انہوں نے جوتے کی نوک پر رکھاوا ہے ان کو انڈیا کی عزت اس لیے وہ آپ دیکھیں انہوں نے جتنی بھی ان کی اچھیاں ہیں وہ دیکھ لیں ان کی کوشش ہوتئے ہیں وہ اپنی خود بنائے اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سوی بھی باہر سے لے لیں بلکہ اپنی جو اشیاء ہیں وہ باہر بھیجتے ہیں اور باہر سے پھر وہ امپورٹ کر کے تو اپنے ملک میں لے کے آتے ہیں یعنی کہ سمجھ لیں کہ سو پرسنٹ مہنگی پھر یہ عوام کو بھیجتے ہیں تو ایسے تو نہیں پھر ملک سلے گی سر ہم کہتے ہیں کہ چاند تو ہمارا ہم تو مسلمان ہیں چاند تو ہمارے حصے میں ہیں تو لیکن ابھی تک کسی مسلمان ملک نے کوشش نہیں کی چاند پر جانے گی لیکن جنہوں کوشش کی اللہ تعالیٰ نے کامیابی دیتی وہ یہ جو رات کو سوتے ہیں نا بیٹ پہ یہ چاند پر چلے جاتے ہیں ہمارے حکمران جس کی وجہ سے ان کو پریکٹیکلی چاند پر جانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جی ان کو پریکٹیکلی چاند پر جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ جیتے ہوتے ہیں تو یہاں ہوتے ہیں اور جب ہارے ہوتے ہیں تو باہر ہوتے ہیں اب یہ آپ ہر اکمران کو دکھا کے دیکھ لیں اور جو یہاں رہے گا وہ پھر جیل کے اندر ہوگا اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اتنی باتیں کرنے کا مقصد ویسے تو کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کا حال کوئی نہیں ہے ہم یہاں سے پیس پیدا کریں گے ہم یہاں سے اپنی آواز نکالیں گے آواز دیں گے دنیا کو اور دنیا ہماری سنے گی بھی آپ کی سنی بھی جائے گی سر بات کرنے کا پرپس یہ ہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ چار جنگیں لڑ لیں چار جنگیں لڑنے کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا ابھی بھی ہمارے جو نگران وزیراعظم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی انڈیا کے ساتھ ہم سلا کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بیچ میں کشمیر کا مزلہ گسرے لیتے ہیں تو کیا لگتا کہ آپ کو جو 76 سالوں سے نہیں ہوا وہ ابھی یہ جو بات کر کے ہم دوہ طرف سلا بھی کر رہا چاہتے ہیں دوسری طرف ہم بات بھی کشمیر کی کرتے ہیں ایسے پاسی بات ہے بات یہ ہے کہ کشمیری کوئی پاغل تھوڑی ہیں یہ تو ہوا یہ دیتے ہیں کہ کشمیر یوں کشمیری چاہ رہے ہیں کشمیری کچھ نہیں چاہ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر کشمیری کشمیر ہمیں مل جاتا ہے اور صبح جب وہ بچہ پیدا ہونے والا یا جو بچہ پیدا ہو چکا ہوگا وہ پیدا ہوتا ہی پاکستان میں آتا ہی وہ کرزدار ہو جائے گا وہ کرزدار ہوگا تو ان کا دماغ خراب ہے اور پھر مجھے بتائیں یہ کشمیر کو لے کے کریں گے کیا انہوں نے کراچی لیا کراچی کو لے کے مہاجر ہم تو کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں آرے چھوڑیں اس سے بہتر یہ ہے کہ انڈیا سے حالات بہتر کہنے انہوں نے کہا بھائی کشمیر رکھو مگر اپنے جاسوس بھی اپنے پاس رکھو اور ہمارے ملک کو نقصان نہ پچھاؤ بم دھما کے بھی اپنے پاس رکھو اپنے پاس رکھو ہم سے صلاح رکھو دیکھیں جی وہ تو کہے گا جب یہاں سے لوگ جا کے کریں گے تو وہ تو کہے گا بات یہ ہے کہ آپ دے دو کشمیر ان کو آپ کے اندر ہمت ہی نہیں ہے لینے کی یہ ساری بات ہیں کہ ہم یوں کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہونا آپ کبھی بھی نہیں لے سکتے ہیں ان سے کشمیر یہ ساری آپ کو نہیں لگتا کہ جتنا ہم بجٹ میں اپنا 85% بیس کر رہے ہیں بجٹ میں لگا رہے ہیں آج اگر انڈیا کے ساتھ ہمارے مسئلے سوٹ آؤٹ ہو جائیں تو وہ بجٹ کے پیسے بھی روزگار میں لگے گا بچوں کے تعلیم کے لیے لگے گا ہم ڈیویلپ کنٹری نہیں بن جائیں گے ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے یہ ہونے کون نہیں دے رہا یہ خود ہی یہ سارے مل کے پلاننگیں بناتے ہیں کہ بھی پہلے ایسے کریں گے تو پھر ایسے ہو جائے گا ایسے کریں گے تو ایسے ہو جائے گا اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کشمیر ہم نہیں لے سکتے ایسے ہی اپنی وہ بلک بازیاں مارنی کشمیر آپ ان کو کہیں ہم نہیں اس پر بات کریں گے کشمیر آپ کا یہ ہے آپ کشمیر میں امن رکھیں کہ مسلمانوں کو نہ مارا جائے یا ان کے ساتھ زیادتی ہے پہلے یہ حالات تھے وہاں پر لیکن اب حالات بہت صدر کے ہوئے ہیں وہاں پر ابھی حالات اس لیے صدرے ہیں کہ جب پاکستان کے یہ لہور کے اندر آدھی لوگ کہیں کہ ہم نے ازادی لینی تو گورمنٹ کیا کرے گی روکے گی نا انہیں ظاہر ہے ان کو روکے گی جب حالات ان کے 370 کا آرٹیکل کے بعد انہوں نے جب اپنا حصہ انہیں ڈیکلیر کر دیا تو وہاں پر انویسمنٹ پہ انویسمنٹ وہاں پر ترقی پہ ترقی دنیا حیران ہے ایمار کمپنی جو کہ دوبائی کی کمپنی ہے وہاں پر سب سے بڑا مول بنا رہی ہے شیعہ کا سر اب یہ تو دیکھیں نا یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس جھگڑے کو چھوڑ کے اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے پاکستان میں امن ہو سر یہاں پر ایک اور بات بھی کرتے ہیں کہ ہم جذبہ بہت زیادہ ہم ان سے کشمیر بھی لے لیں گے ہم ان سے ہندوستان بھی لیں گے ہاں جی یہ لے لیں گے آپ نے دیکھا نا خواب میں رات کو سویں گے صبح کشمیر ان کے پاس ہوگا یہ شاید ایسا چاہتے ہیں مگر ایسا ہونے نہیں لگا سر کیوں نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ آپ کے پاس پاور ہے نہ آپ کے پاس یونٹی ہے آپ کیا کریں گے اب ایک حکمران آتا ہے وہ ساری جو پانچ سال ہیں وہ پورے پانچ سال وہ اس میں گزار دیتا ہے کہ جی یہ کر گیا یہ یہ کر گیا اس نے بڑا کر دیا یہ لوٹ کے کھا گیا یہ چور ہیں یہ ڈکیٹ ہیں وہ سر پاور فل آرمی ہے مگر آرمی کام کرے گی تو پھر بعد ہے نا آرمی کو یہاں کام کرنے دیں گے جب پہلے آپ آرمی کو بھی بدنام کریں گے یا آرمی والے خود بھی ایسے کام کریں گے تو مجھے بتایں نا کیسے کشمیر لیں گے جب ہم لینے ہی نہیں چاہ رہے ہیں ہم تو اندر سے لینے نہیں چاہ رہے ہیں ہم تو حل کرنے ہی نہیں چاہ رہے ہیں ہم تو پائدہ لے رہے ہیں کتنے پیسے نکلے سر یہ تو مجھے نہیں پتا میں نے نہیں سنا مگر یہ ہے اربو روپے اس کے پاس وہ خود ندیہ کلی گھومنے گئی ہیں تو پیچھے سے ریسرچ کیا تو اربو روپے سر اربو روپے سر اربو روپے آپ بات کر رہے ہیں ایک ایک بندہ اٹھا لیں ایک بندہ ایک بندہ پکڑ لیں اور اس سے ساری دولت نکلوا لیں تو پاکستان کا کردہ اتر جائے گا اب آپ کے سامنے کتنی سامیہ ہیں سامنے کم سر بھالیکم السلام سر کیسے ہیں آپ اللہ کا بہت کرم سر نام آپ کا میرا نام خالد ہے سر بہت ہی امپورٹنٹ قسم کا کوشن لے کر آپ کے سامنے آج رواؤں لازم آپ نے نیوز سنے ہوگی کہ ہندوستان چاند پر سکسسفلی لینڈ کر چکا ہے وہ سر آج انہوں نے سکسسفلی انہوں نے اٹھا کر ادھا چاند کے سرفیس سے اٹھا کر دوسری جگہ پر لینڈ کروا دیا ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ کتنی بڑی سکسس ہے انڈیا کے لئے اور پوری دنیا کے لئے میں یہ کہوں گا کہ انڈیا ہم سے بہت آگے ہے انڈیا ترکھی کر رہا ہے یعنی کہ نہیں کر رہا لیکن یہ بھی کنفرم نہیں ہے کیونکہ انڈیا بھی چاند پر گیا یا نہیں اس سے پہلے کی جو اس کی اجازت ہیں وہ بھی شو نہیں کر پاتی کہ وہ کھاکی گیا ہے چاند پر سر ادھر ایک پوری دنیا تصدیق کر رہی ہے کہ وہ چاند پر چلے گئے ہیں امریکن آپ ایجنسی دیکھیں گے ناسا اس کے بعد سپیس ایکس دیکھیں گے یوربین آپ ایجنسی دیکھیں گے سپیس تو سر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ چاند پر چلا گیا ہے تو اب ہمیں کسی طرح کی تصدیقیں چاہیے ہیں میرا میرا اس سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ باقی لوگ اس ملکہ اس لئے ساتھ دے رہے ہیں کہ وہ ہندو ہیں اور مسلمانوں سے بیسی سب کو جیلسی ہوتی ہے اور انگریزوں یا کوئی بھی آپ غیر مذہب کو لے لیں ان کو سب کو یہ ہے کہ مسلمان جہاد کے نام سے ہمیں مارنا چاہتے ہیں یا جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ دوسرے لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں مسلمانوں کو کوئی بھی لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہیں سر آپ مسلمانوں کے یہ بات کر رہے ہیں یہ تو لوگ ہسیں گے ہم پر اس طرح کی بات سن کر لیکن پھر بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج تکر کوئی بھی مسلم کنٹری نے چاند پر جانے کی کوشش یہ ہی تکر نہیں کی آج دیکھیں کہ ہمارے جھنڈے پر چاند ہے لیکن انڈیا نے اپنا جھنڈا چاند پر پوچھا دی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم پر ہسیں گے دنیا جو آپ نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے برقص لیکن دنیا مان رہی ہے دنیا اس چیز کو بھی تسلیم کر رہی ہے کہ انڈیا چاند پر چلا گیا ہے اگر چاند پر نہ گیا ہوتا تو آپ کو لگتا کہ ان کی جو ابھی جو ایجنسی یا سپیج ایجنسی ان کی اندر انویسمنٹ اتنی زیادہ آ چکی ہے چاند پر جانے سے پہلے 1.5 بلین ڈالرز کی ان کی جو ریزرف تھے اس کے بعد چاند پر جانے کے بعد 2.5 بلین کے ریزرف بڑھ چکے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح سے وہ چاند پر جا کر اپنے اکانومی کے اندر اتنا بڑا کام کر رہے ہیں آج ان کی اکانومی بھی 700 بلین ڈالرز کی ہو گئی ہے 600 700 بلین ڈالرز کی کیا کہنا چاہیں گے میں صرف یہ کہوں گا کہ میں جہاں تک ہے میں نہیں یقین کر پا رہا کہ وہ چاند پر گئے ہیں نہیں کر پا رہے گی لیکن یہ انہوں نے ایک صرف شوشہ چھوڑ کے انہوں نے اکانومی بڑھائی ہے اپنی اور کوئی چکر نہیں اچھا سر آپ کو کیوں نہیں لگتا چاند پر وہ گئے ہوں گے تھوڑا بات کر لیتے ہیں جو ان کی اس سے پہلے کی اجادات ہے نا یا جو بھی وہ کوشش کر رہے ہیں ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سلسلہ لگے کہ وہ اس کا لنک ہے کہ وہ چاند پر چلے رہے ہیں آپ کیسے مانیں گے وہ چاند پر گئے نہیں کہیں یا کہیں میں تو پچھلی چیزوں کو دیکھ کے اندازہ لگا رہا ہوں کہ نہیں کہیں سر بڑے بڑے سائنسدان مان رہے ہیں آپ کتنے بڑے سائنسدان ہیں مجھے یہ بتا دے گا نہیں میں سائنسدان تو نہیں ہوں میں تو ایک عام آدمی ہوں لیکن میری رائے ہے سائنسدان مان رہے کہ وہ چاند پر گئے آپ سائنسدان بھی نہیں آپ کہہ رہے کہ نہیں ہیں وہ جو سب مان رہے ہیں وہ غیر مذہب ہی ہیں یقین کر رہے ہیں سر یہاں پر مذہب کا کونسپٹ نہیں ہے یہ سائنس ہے نہیں سائنس ہے میں تو جانتا ہوں اس کو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے گا جب بوش آیا تھا تو آپ کو پاکستان آنا تھا تو وہ ڈریکٹ پاکستان نہیں آیا تھا کدھر آیا تھا پہلے انڈیا آیا تھا اور انڈیا سے پھر وہ آیا تھا اور اس کے ہی بندے امبیسی کے آئے تھے اور وہ لے کے گئے تھے وہ ڈریکٹ ہم سے نہیں ملا پہلے وہ اپن کی اسکیارڈی میں گیا تو یہ لوگوں کا ذہن بناوا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا یعنی نہیں یہ ٹھی اچھے ان کے لیے ہم نے اپنا جس طرح کا ہم نے چہرہ دکھایا دنیا کو جو نائن الیون کے بعد جو نائن الیون ہوا امریکہ کے اندر اس کے بعد دنیا کا مسلمانوں پر یقین اٹھ گیا کیونکہ اسامہ بن لادن نے جو کام کیا تھا کیا کہنا چاہیے میں یہ سب کہوں گا کہ یہ انڈیا کے اپنا امریکنز پلان ہے سارے امریکن پلان وہ خشکی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اسے دنیا میں اگر ڈر ہے نا تو وہ دو ہیں ایک روس ہے اور ایک چین ہے چین کو تو سب سے زیادہ ہر بندے کا چین کو تو ہر ملک ملک سے ڈر ہے نا اور دو ہزار بارہ اگر آپ نے فلم دیکھی ہو تو اس میں بھی کچھ ایسے ہی دکھایا گیا تھا انگریزوں نے ہی ایکسپٹ کیا ہے جو چائنا یہ جو چھوٹے قدر کے لوگ ہیں نا یہ جو جو چیزیں یہ ایجاد کر رہے نا ان پر تو بلیب ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی ہی چاند پر گئے ہیں اور وہ ایک دن ایسا کر کے دکھائیں گے کہ پوری دنیا پر وہ لوگ حکومت کر رہے ہوں گے کیا چیز چائنا جا سکتا کہ انڈیا کیوں نہیں جا سکتا چاند پر جب چائنا کے پاس اتنی پاور ہو سکتی ہے امریکہ کے پاس ہو سکتی ہے تو انڈیا کے پاس پاور کیوں نہیں چاند پر جانے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو چائنا کی ایجادے ہیں اب تک وہ ایسی ایسی ہیں کہ اکل دھنگ رہ جاتی ہے جیسے کہ کوئی بھی چیز آپ لے لیں کوئی چیز کوئی چیز ایک لے لیں جو بھی وہ تیکنکل چیزیں بنا رہے ہیں نہیں تو کوپی بناتا پہلے اے بناتے ہیں پھر بی بناتا چھائنا اب موبائل فون موبائل فون کس نے بنایا سب سے میں اس کے کامرہ سب سے پہلے کس نے بنایا اس کے بعد کس نے بنایا نہیں جوودیوں نے بنایا اس ریل نے لیکن اس میں آگے جو Toohey وہ کس نے کی ہیں وہ انہو نے کی ہیں چائنہ نے کیا چائنہ نے نقشہ قدم پر چلا سب سے پہلے امریکہ کیا سپیس بلپ جو ہے وہ ایڈیسن نے ایجاد کیا لیکن اس کے آگے اندر جو آگے ایمینڈمنٹ ہوئی ہے وہ چائنہ ہے انہوں نے اس والے سسٹم کو الگ کر دیا اور دوسرے سسٹم سے بنا کر دکھا ڈالی پہلے انفینشن تو اس نے کیا نا تھومس ایڈیسن نے کیا تھومس ایڈیسن نے جو انفینشن کیا اس سے آگے اپگریٹ کرتے کے کرتے کے آج اس نتیجے پر پہنچیں ایجاد چائنہ بھی کافی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں یہ نہیں کہ وہ نہیں کر رہا سر کر رہا ہوگا لیکن اب بھی جو ایکانومی بتا رہی ہے جو جی ڈی پی ہے چائنہ سے زیادہ گروت انڈیا کی ہو رہی ہے آنے والے ٹائم کے اندر بتایا جا رہا ہے دو ہزار سنتالیس تکر دو ہزار سنتالیس ٹو زیرو فور سیون دو سنتالیس تکر انڈیا دنیا کے سب سے بڑی محیشت یا دوسری محیشت بن جائے گا میں بھی ہو سکتا ہے بن جائے ظاہر ہے جو ملک محنت کرے گا وہ تو آگے جائے گا یہ نہیں کہ وہ نہیں جائے گا چان پر جا سکتا ہے میں نہیں جا سکتا ہے لیکن جو پچھلی جادت ہے اس کو دیکھ کر میں انہیں یہ کہا ہے کہ مجھے نہیں یقین آتا کہ وہ گئے ہیں اور یہ میری رائے نہیں ہیں کافی میرا جہاں بیٹھنا اٹھنا ہے وہ سب کی یہی رائے ہے کہ یہ فیک سا لگ رہا ہے فیک لگ رہا ہے اب آپ مجھے ایک بات دوبارہ سے بات بتائیں تین مرتبہ ایک ملک اٹم کر سکتا اب وہ سولر میشن پر چلا گیا چاند پر سورج پر سورج پر سٹیڈی کرے گا ایشیا کا پہلا ملک بن گئے انڈیا آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے کیا کیا یہ تو میں کہوں گا ہم کچھ نہیں کر رہے ہم تو صرف کوئی چیز بنا ہی نہیں رہے ہم تو باہر سے خریدتے ہیں تاکہ ڈالر چلا جائے اور جو ڈالر آ رہا ہے وہ ادھر چلا جاتے ہیں ہم امپورٹ کرتے ہیں اور کھا جاتے ہیں امپورٹ کری اور کھا گئے کیا ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں نہیں بلکل بھی نہیں کر سکتے وہ سیلف میڈ لوگ ہیں اور وہ باقی ہی ترقی کر رہے ہیں یہ نہیں میں کہوں گا کہ وہ نہیں ترقی کر رہے ہیں جو سچ ہے وہ بہت محنت محنت ہے ان کی کوئی بیگ ٹیک کریم اٹھا کے دیکھ لیں کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں وہ اتنی اچھی بنا رہے ہیں کہ کوئی حد نہیں آج اکر میں بات کروں ہر ایک چیز دنیا لنک کر رہی ہے انڈیا کے ساتھ یو ہی ٹرسٹ کر رہا ہے انڈیا پر پاکستان کا بائیک آٹ کرتا ہے آپ میڈل لیسک دے لیں امریکہ کے اندر جو پریزیڈنٹ بنیں گے آنے والے ٹائم کے اندر ایڈوانس میں باتا رہا ہوں وہ بھی انڈیا بنیں گے یوکے کے پریزیڈنٹ انڈیا ہے بڑی سے بڑی کمپنی آپ آئی ٹی کے بڑی سے بڑی کمپنی کا نام لے لیں اڈوپی گوگل میکروسوفت سب کے سیئوز انڈیا ہے ورلڈ بینک کا بھی سیئو انڈیا ہے آپ مجھے بتائیں وہ کیسے کیسے کر رہے ہیں یہ سب کچھ جو مجھے نظر آرہا ہے ظاہر ہے وہ ہم سے پیسے میں ہر چیز میں ان کی پیسے کی قدر ان کی زیادہ ہے ہماری کام ہے تو وہ جو بھی انویسٹر اصل میں نا ہمارے انویسٹر جو ہے نا وہ پاکستان میں حکومت کوئی بھی اسٹیبلش ہوئی نہیں رہی ہے تو جس کی وجہ سے وہ ڈرے بیں انہوں نے ہر چیز خرید لی آپ تو پہلے سوچ یہ تو سوچتے بھی نہیں ہیں وہ پہلے خرید کے لے آتے ہیں چاہے آپ کوئی نیشنل جرافی کی لے لیں انہوں نے سارے رائٹس پاکستان ایشیا کے لیے بھل کے اور